اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو لیو ٹی وی آئیسکرین سکرین ریکارڈر کے لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ تعملی چکتا ہے ویوورز لاس میں ہم سیٹنگ کے بارے میں بات کر رہے سیٹنگ میں میں نے آپ کو سسٹم کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ لاس میں اگر ویب کیم ہے آپ یوز کر رہے ہیں تو ویب کیم کر سکتے ہیں اور اس کی ساری سیٹنگ آپ کو بتا دے اس کے بعد سیف ٹو دا فائل ہے کمپیٹر میں آپ اپنی فائل کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا پاس سیلٹ کر سکتے ہیں لائک میں نے یہ اس میں سیلٹ کیا ہو رہا ہے کوئی بھی بھائی ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ کہیں بھی اپنے مردی کی کسی ڈرائیب پہ کسی یعنی جو ہارڈ ڈیسک کے آپ نے پارٹیشن کی ہوئے ہیں کسی خاص لوکیشن میں آپ اس فائل کو سیف کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے اس کا فالڈر لوکیشن سیلٹ کیجئے گا تو آپ اس کا آپ کی فائل اس میں سٹور ہوگی لائک میں نے یہ کے ڈرائیب ہے میری یہ والی اور اس میں میں نے ایک فولڈر ہے سکرین ریکارڈر میں نے اس میں اس کو سیف کرتا ہوں سیف سکرین شورٹ بھی اسی میں کرتا ہوں میکسیمم فائل سائز میں نے اس کا فائل سائز میں نے اس کا فائل سائز رکھا ہوا ہے اگر کسٹمائز آپ کو فائل نیم چوز کرنا چاہتے ہیں اپنی مرجی سے جب سکرین کا ریکارڈ کر لیں تو کام رکھنا چاہیں تو آپ اپنی مرجی سے بھی اس کا نام چوز کر سکتے ہیں لائک اس میں یہ دیکھیں میں اس کو سیف یہاں سے سیٹنگ کو سیف کر لیتا ہوں میں سکرین ریکارڈر سے ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں فول سکرین بھی کلک کیا ریکارڈنگ یہاں سے کلک کیا ریکارڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں دیکھیں کہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو برکنگ پہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں اس کو پوز کرتا ہوں سٹاپ کرتا ہوں ریکارڈنگ کو یہ دیکھیں اب وہ مجھ سے نام پوچھنا شروع کر دیا میں کسٹمائز نام اس پہ جوز کر کے اپنی مرجی سے کوئی بھی نام رکھ سکتا ہوں لائک میں اس میں لیو رام رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ لیو کے نام سے فائل سیو ہو گئی اس کی یہ دیکھیں یہ لیو کے نام سے اس نے فائل سیو کر رہی ہے اور پوٹ میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی لیو کے نام سے ہی اس نے فائل سیو کیا اور یہاں پہ یہ آٹو لیسٹ جتنی ورکنگ ہوگی ہماری آٹو لیسٹ کریٹ کرتا جائے گا کتنی فائلیں ہم میں اس میں بنا رہی ہیں اب اس کا پاتھ اوپن کرنا تو یہاں پہ کلک کر کے اب ایڈیٹ کرنی ہو تو مووی کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس مووی ایڈیٹر آ گیا تو اس کا فائل کا نیم اس میں جو بھی آپ نے چینج کرنا ہے یہاں پہ ایڈیٹنگ کے آپ کے پاس اپشن ہیں کرپ کر کے کچھ چیزیں کاٹنے کے لیے یہ سونڈ ویڈا کا اوکی اس کو بھی ہم کے نیکس دیکچرز میں ڈسکس کرتے ہیں یہاں سے فائل آپ نے موو بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں لیسٹ ریو موو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں نیکس ایڈنگ کے جاتے ہیں نیکس ایڈیٹر میں دیکھتے ہیں ہم کے ویڈیوز کے بارے میں ہیں ویڈیوز میں ایم پی جی فور ایم پی فور میں ایچ ٹو سکسٹی فور بھی ہے اور ایم کے بھی ہے ایم کے بھی ہے اور ویب کیم موڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس نے پانچ موڈز آپ کے دی ہیں ان پانچ موڈوں میں آپ اس کو ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سکرین کی ویڈیو کی قوالیٹی ہے لو میڈیوم ہائی اور اس میں نارملی ہم ہائی یوز کرتے ہیں تاکہ ریزلٹ پکسل پیرا کی قوالیٹی اچھی آئے اس کے بعد ریکارڈ موسیون مومنٹس ٹھیک ہے موس موڈ موس پہ کلکنگ ہو رہی ہو وہ بھی ساتھ اس کو ریکارڈ کرے گا اینیمیٹی موس یوز کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں کہ موس کے ساتھ کچھ ییلو مارک ساتھ ہیں لائک میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں دیکھیں اس میں یہ دیکھیں کہ موس کے ساتھ ایفیکٹس آتے ہیں ان دیکھ بھی یہاں پہ اس میں موس نہیں آیا شو نہیں کیا کوئی ریکارڈر اور چینج کرتے ہیں اور یہ سٹارڈ اپ ہو گیا اب یہ پوری فل سکرین کو ایک ایک یہ والے فولڈر سلیکٹ کرتا ہوں نوٹا ہاں اسی فولڈر کر دیکھتے ہیں اس میں یہ دیکھیں میں اپنا ایک لیکچر اوپن کرتا ہوں یہ مائکروسوپس ایکسل والا موالک سکس کو یہ دیکھیں ییلو کرتا ہے اس میں موس کا سائن نظر آ رہا موس پلس میں موس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ شو کریں گا اگر آپ اس کو کروانا چاہیے ٹھیک ویورز اس میں اس کے بعد یہ دیکھئے ڈسلیبر سکرین سیور ڈسلیبر رکھ رہے ہیں آپ کو شو کرے کتنی ٹائمین کی مووی ریکارڈ ہو چکے تو وہ بھی آپ کو ساتھ شو کرے گا ریکارڈ خوٹکیز ٹھیک ہے خوٹکیز اس کو بھی یوز کرے گا ہائی ڈسٹوپ آئیکن جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جتنے آئیکنز وہ خائد ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں نیکس چلتے ہیں یہ واٹر مرک ہے واٹر مرک اگر آپ کو یوز کریں تو واٹر مرک آپ اس میں ایڈ کریا ہو تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں لائک یہاں سے میں واٹر مرک لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں پانٹ سیٹ کرتا ہوں کوئی واٹر مرک اس میں چیز کرتا ہوں لائک میں اس میں جاتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس میں میرا فولڈر میں میرا واٹر مرک پڑایا ہے یہ ٹی ویس ایمیجز میں چک کرتا ہوں میرا واٹر مرک اس میں آئے گا میں لوگو کو واٹر مرک بنا لیتا ہوں یہ میں لوگو جیوز کرتا ہوں ہے سیف سیٹنگ اب ان ارکارڈنگ کرאת آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مہاپ فل سکرین ریکارڈ نا já دیکھئیندہ کئی اور آپ کو یہ واٹر مارک ارکارڈنگ میں آٹومیٹک لی großer مر جائے گا یہاں پہ آپ کو شو نہیں کرے گا لیکن اس میں آپ کوؤٹر ماک شو کرے گا لیکنا کبھٹا ہوں یہ ہم سٹ واپ کریں گے آئکہ کی میں اس کو سٹواپ کرنے لگا ہوں میں دیکھئے میں ریکارڈنگ سٹاپ کی اسلام علیکم ویوپرز کا ہم نے کسٹم نیم سیلٹ کیا تھا اس لیے میں اس کے نمبر ایٹی کے ساتھ سیلٹ پر دیتا ہوں میں آپ پی جاتا ہوں فائلرز میں اس کے بارے میں بات کرتے تھے دیکھیں یہ ساتھ اس نے یہ واتر مارک میرا یہاں پہ شو کر دیا اب واتر مارک کو اپنی مرضی سے بھی پوزیشنز کو بھی اس کو سیلٹ کر سکتے ہیں اگنی اگن سیٹنگ میں جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے ٹاپ لیفٹ ٹاپ رائٹ ٹاپ بوٹم اس میں سینٹر کہیں بھی آپ واتر مارک کے لے کے جا سکتے ہیں اس کا یہ اپکٹسیٹی ہے یعنی کتنا اس کو اس نے آپ نے ٹرانسپریٹسی اس میں یوز کرنی ہے وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں لائک یہاں سے میں واتر مارک ریسیبل کرتا ہوں اور اس کے بعد آرڈیوز کی باری ہے آرڈیوز میں ریکارڈ آرڈیو میں آپ یہاں سے ریکارڈ آرڈیو پہ کلک کریں گے مائکرو فون پہ کلک کریں گے تو آپ اس کی سیٹنگ آجیں گے اپن مکسر نہ ہو یا آپ اپنے سسٹم میں جا کے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں یہ دیکھئے مائکرو فون ڈیوائسز ہے جو آپ کی ڈیوائس ہے وہ یہاں سے آپ کو سیلیکشن رکھنی پڑے گی اور اس کے علاوہ اس میں آرڈیو کی ڈیوائس کی سیلیکشن ہے اس کے بعد اس میں بھی ہوتکیز آتی ہیں ہوتکیز میں آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے امپورٹن ہے کہ آپ کے شارٹکٹ کیز ڈیفائن کر لیتے ہیں اس میں شارٹکٹ کیز ڈیفائن کرنے کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا اگر سکرین ریکارڈر آہ منیمائز بھی ہے تو آپ شارٹکٹ کیز یوز کرتے ہو اس سے سٹارٹ ریکارڈنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پوز کر سکتے ہیں جزیل کے لیتے ہیں